بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرد انمون علی الذین استضعفو فی الارض ونجعلہم ائمتا ونجعلہم الوارثین درود بیجی محمد وعالی محمد جامعی مسجد جعفریہ میں خمسہ مجلس اعزا کی یہ مجلس سور قصص کی پانچوی آیت کے زیل میں آپ سمات فرما رہے ہیں اور ان مجلس اعزا میں ہمارا عنوان صفات اصحاب امام زمانہ علیہ السلام ہے اور جیسے کہ مسلسل ہم ارز کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لئے انسان کو ابھی سے تقدر کرنے پڑے گی وہ انسان جو زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی کامیابی حاصل کرنے کا خوہاں ہو وہ زندگی کے ابتدائی لمحات سے ہی اپنی کوششوں کا دائرہ وسی کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جب سارے کام ہو جائیں پھر انسان کوشش کرے عاقل انسان بالغ انسان بشعور انسان اپنے شعور اور عقل کی روشنی میں کسی بھی اہم کام کے مقدمات کو پہلے سے فراہم کر کے رکھتا ہے اگر انسان مقدمات کو فراہم نہ کرے اگر انسان کسی اہم عمر کے لئے اپنی توجہ کو سنجیدگی اور شعور کے ساتھ ہمانگ نہ کرے تو وہ انسان کامیابی کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا چونکہ طبیعت کے ناسازی کے وجہ سے آواز کمہ قوہ میرے ساتھ نہیں دے رہی ہے تو شاید میں اس طریقے سے خطاب نہ کر سکوں لیکن آپ کی توجہ اگر رہے گی تو ہم اپنی مقصد اب تک پہنچ سکیں گے درود بھیجے محمد و آل محمد جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا جن پہ ظلم کیا گیا جن کو مستضعف بنایا گیا مستضعف جن کو کمزور بنایا گیا ہے استضعاف یعنی ضعاف کا شکار کرنا یعنی کسی بھی انسان کو کمزوری کی منزل پہ لانے کے لئے مختلف حرب استعمال کی جاتے ہیں اس کے ہاتھوں کو باندھیا جائے اس کے قدموں پہ زنجیریں ڈال دی جائیں اس کے چاروں طرف سلاخیں کھڑی کر دی جائیں زندان میں ڈال دیا جائے یہ بھی اس کو کمزور بنانا ہے بظاہر وہ انسان اس حوالات کے دائرے میں یا اس زندان میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا پی رہا ہے کمزور تو نہیں ہو رہا لیکن آپ نے جب اس کو زندان میں ڈال دیا سلاخیں اس کے سامنے پیچھے دیوار دائیں دیوار بائیں دیوار اوپر چھت نیچے زمین فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے ایسا انسان در حقیقت حقیقی معنی میں کمزور ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے نکلنے کی راہوں کو مزدود کر دیا آپ نے اس کے کام کرنے کا دائرہ محدود کر دیا وہ آزاد تھا جہاں چاہتا تھا چل جاتا تھا جس سے چاہتا تھا بات کرتا تھا جس سے چاہتا تھا تعلق برقرار کرتا تھا اب آپ نے اس کو زندان میں ڈال دیا محدود کر دی اس کی ایکٹیویٹی اس کی سرگرمیاں گوئی آپ اسے کیا کر رہے ہیں کمزور بنا رہے ہیں یعنی تم اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے جس طرح تم پہلے کرتے تھے اب چاروں طرف زندان ہے اور اس زندان کے ہوتے ہوئے تم اپنی کاموں کا انجام نہیں دے سکتے ایک کمزور بنانا یہ ہے دوسرا کمزور بنانا یہ ہے کہ انسان کو غیظہ نہ دی جائے انسان کو کھانا پینا نہ دیا جائے انسان آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے ظاہری بات ہے جب بدن کو طاقت اور انیرجی نہیں ملے گی انسان کا بدن کمزور ہونے لگے گا ایک کمزوری یہ ہے دوسری کمزوری تیسری صورت کیا ہے کمزور بنانے کی انسان پہ جبر و تشدد کیا جائے ظلم کیا جائے ستم روہ رکھا جائے اسے زدکوب کیا جائے اسے زخمی کیا جائے تاکہ انسان کا خون بہے اور جب خون بہے اور علاج معالجے کی سہولت نہ ہو تو پھر انسان کیا ہو انسان کمزور ہونے لگے گا تو یہ مختلف صورتیں ہیں کبھی مار پیٹ کر کے زخمی کر کے انسان کو کمزور بنایا جاتا ہے کبھی غزہ نہ دے کر انسان کی قوت مدافعیت کو کمزور بنایا جاتا ہے اور کبھی نہیں انسان جسمانی طور پر صحیح سالم ہوتا ہے لیکن اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی اس کی ایکٹریوٹیز کا دائرہ اس کی فعالیت کا دائرہ محدود کر دیا جاتا ہے یہ تمام تینوں صورتیں انسان کو کمزور بنانے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا کیوں کمزور بنایا گیا ان کو ان کا مقابلہ کیوں کیا گیا ان کے راستے میں بند کیوں باندے گئے اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا زمین کی وراثت اور امامت کا حصول ان کو ان کے مقصد تک بھئی کوئی انسان کسی بھی انسان کو جب کمزور کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ اپنے حدف تک نہ پہنچے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ دوسرے سے حسد کرتا تھا اتنا حسد کرتا تھا کہ ایک دفعہ اس نے اپنے غلام کو بلائے اور اس سے ایک پرومیس لیا وعدہ لیا وعدہ کرو کہ میرے ایک کام پورا کرو گے اس نے کہا آپ میں آپ کا غلام ہوں آپ میرا آقا ہے آپ جو حکم دیں گے کہا کہ نہیں وعدہ کرو مجھ سے کہ تم نے پورا کرنا ہے اس نے کہا ٹھیک وعدہ کرتا ہوں اس نے کہا دیکھو رات کے آدھے پہر جا کر مجھے گلی کے اندر میرے پڑوسی فلا پڑوسی کے گھر کے پیچھے جا کے قتل کر دینا اب یہ بڑا پریشان ہوا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے مالک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں اس نے کہا دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے اور تم وعدہ پورا کرو گے خیر اور یہ انام یہ اکرام یہ مال دورت اب اندھے کو دعا کے اس نے کہا قتل بھی کروں گا راضی بھی ہو رہا ہے مال بھی ملے گا اور فرار بھی کر جاؤں گا اس نے کیا قتل اس کا مال دورت لی اور یہ جا اور وہ جا اس کی لاش جو ہے اس کے پڑوسی کے گھر کے سامنے سے ملی تو لوگوں نے کہا اس کا رقیب تھا تجارت میں اسے حسد کرتا تھا ان دونوں کی لگی رہتی تھی لہذا کیا ہوا اس کو عدالت میں لے جائے گیا اور کہا کہ لاش اس کے گھر کے سامنے سے یہ پیچھے سے ملی ہے چنانچہ یہ قاتل ہے اس کو صدا کے لئے ڈال دیا گیا لیکن گوانیں مل رہے تھے ابھی صدا پوری نہیں ہوئی تھی اچانک سے یہ غلام اس کے زمین نے ملامت کی اور یہ دوبارہ دوڑا دوڑا عدالت میں پہنچا اس نے کہا کہ جناب ماجرہ یہ تھا بعض اوقات انسان اپنے ساتھی کو اپنے دوست کو اپنے رقیب کو اپنے اہل محلہ کو کسی کو بھی اس کے حدف تک پہنچنے سے رکھنے کے لئے مختلف حصمات یہ ہر بات جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا تو وہ جو رکھے گا پہلی بات وہ اپنے حدف تک پہنچنا چاہتے تھے ایک مندل یہ دوسرا یہ کہ یہ کوشش کر رہے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دعای توصل نہیں پڑھ رہے تھے کہ خدا ہمیں پہنچا دے گا آئمہ نے کوشش کی جد جہد کی اسٹریگل کی استقامت کی لڑے کٹے زخمے ہوئے ہجرت کی ان کے گھر والے ان کے خانوادہ ان کے اہل حرم قیدی بنائے گئے دردر پھرائے گئے ان کو کمزور بنائے کیوں تک یہ وراست زمین اور امامہ تک نہ پہنچیں پہلی چیزی ہو گئی دوسری چیز خدا کہہ رہا ہے کہ ان کیونکہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے ان کو استضاف ان کا استضاف کیا جا رہا ہے ان کو کمزور بنایا جا رہا ہے تینوں صورتیں جو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کی تینوں ممکن ہیں لہذا اب ہم ان کو وارث بنائیں گے ہم ان کو امام قرار دیں گے اور یہ جو لوگ کمزور بنائے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کمزور بننے کے خواہش مند تھے تب وہ جو رکھئے گا کسی انسان کو زندان میں ڈالا جائے اگرچہ کہ اس نے ظلم و ستم ہی نہ کیا ہو اگرچہ کہ وہ حقدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ جاتے جاتے ریزسٹ کرتا ہے مزاہمت کرتا ہے شور مچاتا ہے کہ مجھے نہ بھیجو اب خدا کہہ رہا ہے کہ جو حقدار ہو زندان کا وہ زندان میں جاتے ہوئے بھی شور کرے گا اب جتنے دہشتگر جن کو پانسی دی جا چکی ہے یہ پانسی دی جا رہی ہے وہ فوراں اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ جناب ہمیں بچایا جائے بھئے قتل تم نے کیا کفر کا انہیں نعرہ لگایا تم نے پاکستان کے باشندوں کو قتل کیا اسلام کا نام لے کر قرآن کا نام لے کر شریعت کا نام لے کر اور پھر قتل بھی کرو پھر اپیل بھی کر رہے ہو تو دشمن بھی ہیں وہ بھی قاتل میں وہ بھی نہیں جانا چاہتا تو یہ تو بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کو تو روکا جا رہا ہے ان کے آگے بند بانے جا رہے ہیں تو کیا سوالی پیدا تھا یہ راضی تھے یہ آمادہ تھے ذہنی طور پر کہ ہمیں روکا جائے گا ہم روک جائیں گے یا نہیں یہ لوگ آمادہ تیار نہیں تھے یہ رزش کرنے والے تھے مضاحمت کرنے والے تھے قدم بڑھانے والے تھے ایسا نہیں کہ روک جاؤ یہ کہا جی جی جانا بہت اچھا ان روک گئے پیچھے ہڑ جاؤ پیچھے ہڑ گئے عوضہ چھوڑ دو چھوڑ دیا ہرگز نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانتدار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان کے سامنے پیش کی کہ وہ اس کو اٹھائیں لیکن وہ ڈرے اور انہیں نہیں اٹھایا وہ حملہ الانسان ایسے میں انسان آکے بڑھا اور اس لیے امانت الہی کو اپنے دوش پر اٹھایا یہ امانت الہی کو اٹھانے والے ہیں یہ امانتدار ہیں یہ صادق ہیں یہ امین ہیں یہ امانت میں خیانت نہیں کرنے والے یعنی ذرہ برابر بھی خیانت ان سے تصور نہیں کی جا سکتی اگر رسول اللہ امین ہے امانتدار ہیں تو تمام اہل بیت چاردہ ماسو من امین و امانتدار ہیں درود بیجے محمد والے محمد بار امانت کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کے صاحب تک پہنچائیں اس میں خیانت یہ ہے کہ آپ کو تاہی کریں دیر سے پہنچائیں عدم توجہ کے شکار ہو جائے سستی کا شکار ہو جائے کوئی انسان دیر سے امانت پہنچائے کامل نہ پہنچائے جیسی ذمہ داری دی گئی تھی اہل بیت کے لیے ان میں سے کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی کوئی ایک چیز نقص عیب کمی کتائی ان میں تصور نہیں کی جا سکتی کہ یہ خدا کی امانت میں ذرہ برابر خیانت کرنے والے ہو نعوذب اللہ تو جب یہ مرحلہ تہہ ہو گیا تو جب ان کو روکا گیا ان پہ ظلم و ستم کیا گیا تو یہ دل سے راضی نہیں تھے مقابلہ کرنے والے تھے کسی موقع میں میں نے کہا تھا کربلہ کی جنگی حکمت عملی کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا آپ سب حضرات یا آپ میں سے اکثریت فوج کے شعبے سے وابستہ ہے فوج میں ہمیشہ ایک مانیٹرنگ روم ہوتا ہے سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے کہ جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے تمام عوضہ کو تمام جنگ کو مانیٹر کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے وائلیس کے ذریعے سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے افراد کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے جو بھی اس وقت جدید ترین آلات و وسائل موجود ہیں ریڈار کے ذریعے سے پیغام دیا جائے گا مثلا مانیٹر کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی اب میں چونکہ اصحاب امام زمانہ کی صفات بیان کرو اب یہیں سے میں زمدن جو ہے اصحاب کی صفات بیان کرنا شروع کر رہا ہوں کہ امام کا صحابی وہ ہوگا جو کل میں نے کہا کہ وغض آیا نہیں کرے گا آج کہہ رہا ہوں کہ منظم ہوگا اس کا معمولی سے کام بھی بغیر نظم کے ممکن نہیں ہے اس کا معمولی سے کام بھی بغیر نظم ممکن نہیں ہے اب فوج میں مانیٹرنگ کی جاتی ہے سینڈرل کمانڈ ہوتی ہے شعبہ ہوتا ہے وہ تمام مختلف شعبہ جات کو کوئی اسلحہ لے کر آتا ہے کوئی زخمیوں کو لے کر آتا ہے کوئی دوہ کی ترسیل کا انتظام کرے گا کوئی اسٹریکچر لے کر آئے گا کوئی جو ہے وہ محاذ جنگ بنائے گا کوئی مٹی کے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پہاڑ کھڑے کرے گا کوئی دشمن نہ آجائے کوئی جو ہے وہ رست کرے گا کوئی رات کی تاریخی میں پیرہ دے گا مختلف قسم کے افراد اور شعبہ ہوتے ہیں سب کو کون کرتا ہے سنٹرل آپ کا آفیس جو ہوتا ہے مین کمان وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام بہتر مشہور ہیں کہ بہتر شہدہ کربلا بہتر میں امام حسین نے کیسا نصب بیدا کیا تصور کیجئے تین حصے کی لشکر کے میمنہ میسرہ قلب الشکر اردو انگلیش میں اس کو بیان کر دوں رائٹ ونگ لیفٹ ونگ سنٹرل کمانڈ کتنے افراد ہیں بہتر بہتر کہاں اور اٹھارہ ہزار کہاں ایک تعداد اٹھارہ ہزار بھی اس تعداد بھی لکھی گئی ہے تیس ہزار تک لکھی گئی ہے بہتر کا لشکر سنٹرل کمانڈ رائٹ ونگ لیفٹ ونگ میمنہ میسرہ قلب الشکر قلب الشکر جنب ابباس علیہ السلام کے ہاتھ میں بہتر سلوہ اللہ جو میمنہ ہیں یا رائٹ ونگ ہیں اس کی کمانڈے کے ہاتھ میں ہیں جو لیفٹ ونگ ہیں یا میسرہ ہے اس کی جو کمانڈ ہے وہ کسی سنٹرل کمانڈ ہے وہ جنب ابباس علمدار کے ہاتھ میں اور ہوتا یہی ہے کہ مختلف علمدار بنایا جاتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو یہ یہ نہ ہو یہ یہ نہ ہو یہ کہ مسلسل یہ کاروان جو ہے وہ آگے بڑھے اور پھر امام حسیٰ علیہ السلام نے جو خیام بنائے ہیں وہ ایک لائن میں نہیں بنائے توجہ رکھئے گا امام کا صحابی یا امام جس کو اٹھارہ ہزار کم سے کم افراد بہتر کے مقابلے میں ہیں کہ کمزور بنائیں قتل کریں تہہ تیخ کریں پیاسہ ماریں وہ آخر وقت تک منظم کوشش کرتا ہے تو کربلا میں اگر امام کا سباہ منظم کوشش کرے گا تو کربلا کے غم کا انتقام لینے کے لیے کربلا کے ظلم کا انتقام لینے کے لیے جو ہستی آنے والی ہے پردے غیر سے اس کا سپاہی بھی منظم ہوگا اور اپنے کاموں کو منظم کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر منظم کام منظم کریں اپنے آپ کو یعنی ایک زندگی کا کوئی لمحاز آیا نہ ہو منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہو توجہ کر ایک انسان جو ہے وہ کامل انسان بنتا ہے امام نے کرب صورت میں منہنی صورت میں خیام کو ترتیب دیا ہے کیوں اس لیے کہ اگر ایک خط کی صورت میں ایک کے ساتھ مسلسل کمرے بنے بھی ہوتے خجرے لگے بھی ہوتے خیمے لگے بھی ہوتے اگر ایک طرف سے تیر مارا جائے تو کم سے کم وہ دو تین چار خیموں وہ نقصان پہنچائے گا چادر کی شیٹ ہوتی ہے چادر ہوتی ہے تیر آئے گا پھارتا وہ نکلے گا پہلے خیمے سے نکلے گا دوسری تک پہنچے گا اس پیٹ تھوڑی اور کم ہوگی تیسری تک پہنچے گا پھر اس پیٹ کم ہوگی بلاخر تین چار خیموں وہ نقصان پہنچائے گا اور اگر کوئی وہاں کھڑا گا ہے تو اس کو نقصان ہوگا امام نے کہا نہیں ایسے نہیں بنے گا خیمہ مونہنی صورت میں کرو صورت میں بنایا کہ اگر ایک خیمے پر حملہ کیا جائے تیر مارا جائے تو وہ تیر ایک ہی خیمے کو نقصان پہنچائے دوسرے خیموں کو نہ پہنچائے اب آپ دیکھیں حکمت عملی امام کی پھر خندق کھو دی گئی ہے پیچھے گہری اور چوڑی خندق وہاں پہ آگ کو روشن کیا تاکہ پیچھے سے دشمن نہ آئے تو یہ امام کی جنگی حکمت عملی ہے اور بھی اس میں باریکیاں ہیں لیکن اس میں میں زیادہ وارد ہونا نہیں چاہتا کہ کاموں کو منظم کیا ہے امام نے کہ منظم کام کرو اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں منظم کرنے کے لیے امام کے لیے نظم پیدا کرو ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے نظم کی عادت ڈالی گئی ہے یہ کل جیسے میں نے ممبر کا بتا ہے ممبر اونچہ کیوں بنتا ہے آج یہ بتا رہا ہوں کہ ممبر کے سامنے رخ کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہو اس لیے کہ ممبر غدیر کی عادلہ رہا ہے اس سے جو کچھ بیان کیا جائے وہ یا غدیر کی تعلیمات کے یا دیر کی تعلیمات کے زیر اثر ہونا چاہیے منمانی چیز تحقیر احانت لوگوں کو تظلیل کرنا عادت ہوتی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ نہیں سکتے تم سمجھ نہیں سکتے تحقیر کی جاتی ہے نہیں ممبر حسینی ممبر ولایت ممبر علی ممبر حسین تحقیر نہیں کر سکتا کیوں یہ وہ ہستیاں ہیں امام باقر علیہ السلام کے بعد اس شخص آتا ہے امام باقر کا لغ لقب جو ہے باقر ہے باقر یعنی کھولنے والا علوم کو کھول کر بیان کرنے والا باقر یعنی کھول کر بیان کرنے والا ایک شخص آئے اس نے کہا کہ آپ کی ماں کا نام بقرہ ہے مذہبت آپ کا نام بقرہ ہے یعنی نعوذ باللہ گائے سے تشبیدی امام کو توہین کی آپ باقر نہیں ہیں بقرہ پھر کہا آپ کی ماں کام کرنے والی تھی فلان تھی فلان تھی امام نے کہا اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو خدا میری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے یہ ہے امام جو امام کی توہین کرے اور ہم ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آسکتا تم سمجھ نہیں سکتے کتنا فرق ہے تعلیمات سے اہل بیعت میں اور اس ممبر میں جو نام تو ممبر حسین ہو لیکن کام تحقیر و احانت ہو لہذا منظم یہ جو ہمیں کہا گیا کہ ممبر کی طرف رکھ کر یہ بیٹھو یعنی یہ دیکھو کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے اپنی جیب سے نکال کے کچھ دے رہا ہے یا تعلیمات اہل بیعت صلح کے تمہیں دے رہا ہے ہر نکس و ناکس کے پاس کھڑے ہو کر داد مت دو ہمیں منظم قوم بنایا گیا ہے اور پھر اس نظم کی آلہ ترین مثال مجلس ختم ہو گئی آپ نے مسائل فضائل و مسائل سن لیے اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے ماتم کے لئے سینہ دنی کے لئے صفحے بن جاتی ہیں جس کا جیسے مرضی ہوتی ہے کیا وہ اس طرح ماتم کرتا ہے ایک ادھر کھڑا ہے دو دوسرے ماتم کر رہا ہے ایک دو ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے ایک بیٹھ کے ماتم کر رہا ہے ایک کھڑے ہو کے ماتم کرے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا انجمن میں کیسے کہا جاتا ہے منظم ہو ایک صاحب بیاس کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد کتاب ہوتی ہے ڈائری ہوتی ہے اور وہ نوحہ پڑھا ہوتا ہے آپ اس کے نوحے کی طرز پر اپنا ماتم شروع کرتے ہیں شروع میں آپ ماتم نہیں کرتے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد احصہ احصہ جیسے جیسے اس کی لہن تبدیل ہوتا ہے لہجہ تبدیل ہوتا ہے آپ ماتم شروع کرتے ہیں کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی ماتم دھیرے ہوتا ہے کبھی ماتم بلند ہوتا ہے کبھی آواز بلند ہوتی ہے ماتم کی صدہ دینی ہو جاتی ہے کبھی ماتم کی صدہ تید ہوتی ہے آواز آپ کی دھیمی ہو جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے ماتم کریں منظم کر رہا ہے نا اب ہمیں منظم کی جو ہمیں انجمن بنانے کا ماتم کرنے کا کہا گیا ہمارے اسلاف نے اس لیے کہ منظم کو بنو ہوتا ہے معمولاً فوج میں جناب ایک کی بیچھے ایک کی بیچھے کھڑے ہو گئے ماتب میں بھی آپ کھڑے ہو جائیں لیکن نہیں ماتب میں کیا کرتے ہیں سب بنتی ہیں آمنے سامنے دوسری سب بنے گی آمنے سامنے تیسری بنے گی آمنے سامنے کیوں یہ نظارت رکھنے کے لیے ہے کہ کاموں کو چیک کرتے جاؤ کہ اگر یہ جو آمنے سامنے کھڑے ہیں لوگ سب میں یہ ایک دوسرے کے ماتب کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر تم غلط کر رہے ہو تمہارا ہاتھ صحیح نہیں پڑا تم صحیح نہیں کر رہے تو برابر والی سے سامنے والی سے سیکھ کے صحیح ماتب کرو اس طرح ماتب کرو تاکہ تم میں غلطی نہ ہو منظم ماتب ہو ایسا ہی ہوتا ہے نا اب آپ نے ماتب شروع کیا اب مثال کے طور پر کوئی بزرگ اگر بیچ میں آ جائیں اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ماتب کے ہاتھ کے ساتھ نہ پڑے تو سب پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھنے لگتے ہیں نا یہ کون بیتو کا ماتب کر رہا ہے یا کوئی نوجوان غلطی سے جلدی ہاتھ اٹھا لے یا دیر سے ہاتھ اٹھا ہے سب گھر گھر کے دیکھتے ہیں بھئی یہ کون ماتب کر رہا ہے یہ نظم ہونا چاہیے ماتب میں بھی ہمیں نظم اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی امام کے سپاہی کی ایک علامت کیا ہے نظم ہوتا ہے منظم ہوتا ہے امام حسین آپ دیکھیں منظم کرببلہ منظم اور پھر کرببلہ کے بعد جو تحریک چلی وہ بھی منظم ہے ایسا نہیں ہے کہ حالات پیش آتے رہے امام سجاد کہتے رہی ایسا کر لو ایسا کر لو اب میں خطبہ دے دیتا ہوں جنب ازانوہ خطبہ دے دیتا ہوں ان کی حکمت عملی تھی پہلے سے تیار تھے یہ چار قسم کی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے میں امام سجاد کی سیرت کے سلطن میں اس پہ تفسیر سے روشن ڈال چکوں صرف یہاں پہ وہ چار نقاط آپ کے سامنے بیان کر درود بیجے محمد و آل محمد ایک دفعہ درود بیجے محمد و آل محمد چار روشن منظم کیا ہے اپنے کاموں کو اسیرانی کربو والا نے ایسا نہیں کہ حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا پہلی چیز لفظ حسین کا احیاء ہائے حسین و حسینہ یہ ایک سٹریجٹی تھی ایک حکمت عملی تھی ایک عملی اقدام تا اہل بیت کا اسرائے کربلا کا اسیروں کا اس لفظ حسین کو روکنے کے لیے کوشش کی گئی تھی کہ یہ لفظ حسین لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے کہا جاتا تھا یہ خارجی ہیں انہوں نے بخاوت کی ہے بادشاہ وقعے خلاف کڑے لوگ کہتے تھے اچھا یہ خارجی ہیں لوگ خوش ہوتے تھے پھر ان پہ صدقے پھیکتے تھے ناؤزو بلہ ان کو سب اشتم کرتے تھے ان کی تحقیر و احانت کرتے تھے لوگوں کو نہیں پتا تھا اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا لفظ حسین کو چھپایا گیا یہ شادیاں نے یہ ڈھول تاشی جو بجائے رہتے ایک وجہ یہ تھی کہ شادی اور خوشی کا انصر جو ہے وہ سامنے آئے اب یہاں پہ انہوں نے حکمت عملی کی اختار کی لفظ حسین کو زندہ کیا ہائے حسین و حسینہ اب لوگ متوجہ یہ حسین کون فاطمہ کے بیٹا آخر نبی کی بیٹے کا بیٹا نواسہ رسول کا انقلابانہ شروع ہوا دوسری چیز گریہ دوسری چیز گریہ یعنی امام حسین پہ گریہ یہ خود مظلومیت حسین ابن علی کو آشکار کر رہا تھا مظلومیت کربالہ کو آشکار کرنے کے سبب بن رہا تھا روتے تھے گریہ کرتے تھے وہاں پر لوگ متوجہ ہوتے تھے میں صرف دو ہی بیان کروں چار ہے لیکن دو بیان کروں وہ طلب ہے وہ بات آکے نکل جائے گی لفظ حسین یہ نے منظم کوشش کی ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے چاہو جس طرح چاہو نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کمزور بنائے گیا وہ خود اول کمزور ہونا نہیں چاہتے ریزیسٹ کرتے ہیں مزاہمت اختیار کرتے ہیں استقامت کرتے ہیں لڑتے ہیں آخر وقت تک زیارت عربعین میں آپ کیا کہتے ہیں امام حسین کی زیارت ہے عربعین کی زیارت مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے زیارت عربعین اب توجہ کیجئے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت عربعین ایک کیاون رکعت نماز شب و روز میں انگوٹھی خاک پہ سجدہ اور زیارت عربعین کو مومن کی نشانیوں میں سے ہمارے گیاروے امام میں قرار دیا ہے اس میں کیا پڑھ رہا ہے اللذی مہجتہو جس نے اپنے خون کا آخری قطرہ تیری راہ میں قربان کر دیا کیوں خون کا آخری قطرہ کیوں اسے نے قربان کیا لیستنقذ عبادکا من الجہالت و حیرت الظلالت تاکہ اے خدا تیرے بندوں کو گمراہی سے سرگردانی سے تاریکیوں سے نجات دے تیری طرف لے کر آئے منظم کوشش کی ایسا نہیں ہے کہ غیر منظم کوشش کی ہو کہ جناب حالات کے دھارے پہ بہے جا رہے تھے چلے جا رہے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا پہلی چیزی کہ خود ریزسٹ کرنے والے ہیں منظم کوشش کرنے والے ہیں جو ان کو کمزور بنانا چاہتا ہے مولا علی کے جو فضائل آپ سنتے ہیں تلوار کا یہ اتنے جنگوں کے مسائل جو سنتے ہیں آپ کیوں سنتے ہیں اس لیے کہ مولا علی نے جہاز کیا ہے استقامت کی ہے لڑے ہیں مختلف جنگوں میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں کیوں اس لیے کہ استقامت کرنے والا ہے علی لڑنے والا ہے جہاز کرنے والا ہے یہی وجہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہے کیوں افضل ہے اس لیے کہ جب جہاد کا موقع تھا تو جہاد کرنے والے پیچھے ہٹتے میں نظر آ رہے تھے جب استقامت کا موقع تھا تو استقامت کرنے والے پیچھے نظر آ رہے تھے اگر کوئی تھا کہ جس نے اسلام کا دفعہ کیا ہے تو وہ علی ابن ابی تعلیم کی ذات ہے اور ایسے انسان کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے ایک ضربت کیوں اس لیے کہ پھر رسول اللہ نے جو جنگ دوسری جنگ میں فرمایا تھا یہ دوسرے مقام آزاد دوسرے مقام میں فرمایا تھا برزل اسلام کلہو الہ کفر کلے آج کلے اسلام کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کے سروں پر ایسا لگ رہا تھا پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے تھر اونچا کیا پرندہ اوڑ جائے گا یہ کوئی معمولی افراد نہیں تھے لڑنے والے تھے کٹنے والے تھے جہاد کرنے والے تھے لیکن عمر ابن عبدالبوت کے مقابلے میں جو ایک ایک وقت میں ہزار ہزار سے مقابلہ کرتا تھا کون تھا منظم کوشش کرنے والا کون تھا جہاد کرنے والا کون تھا آگے بڑھنے والا کون تھا استقامت کرنے والا علی ابن ابی طالب کے ذات تھی تو کہا کہ آج کلے ایمان کلے اسلام کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے کہ اگر آج اسلام کو شکست ہو جائے اگر آج مسلمان شکست کا جائیں تو پھر قصہ ختم ہے جنگ خندق میں تمام لوگ جمع ہو گئے تھے تو منظم کوش دوسری چیز جو امام زمانہ کے اصحاب میں نظر آتی ہے روایات بتاتی ہیں وہی استقامت بس اس کو تھوڑا سا ابتدائی طور پر کھولوں گا کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو بیان کروں گا استقامت یعنی ڈڑ جانا اگر اس استقامت کو ہم اپنی نجی زندگی سے بھی نکال دیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کتنی مشکلات آپ کی نجی زندگی میں آفس لائف میں کام میں کاج میں تجارت میں پیش آتی ہیں اگر استقامت نہ ہو انسان بلکل موم کا انسان بن جائے موم کا انسان کون ہوتا ہے جس کو جدر چائے بٹھا دیں جدر چائے کھڑا کر دیں جس اسٹائل مچائیں اس کو ترتیب دے دیں موم کا انسان وہ ہوتا ہے جس میں استقامت نہیں ہوتی کامیاب انسان وہ تو جس میں استقامت ہوتے امام کے سپاہیوں میں ایک چیز کا استقامت یعنی آخر وقت تک جد جہد کرنا آخر وقت تک اپنی منزل کے جانے بڑھنا اللذین استدفو ان پر ظلم کیا جائے گا ان کو روکا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو کھل جا سم سم نعوذب اللہ کہیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا یا سولیہ بازار رنمائی سے مجرب عملیات کی کتاب لے کے آئیں گے کہیں گے بیٹا تم بھی پڑھو میں بھی پڑھو مسئلہ حل ہو جائے گا مجرب عملیات کی کتاب لے کے نہیں آئیں گے معذرت کے ساتھ جہاد ہوگا شہادت ہوگی استقامت ہوگا خون بہے گا نماز روزہ تلاوت توصل سب اپنی جگہ ہے ہم یہ سمجھتے کہ نہیں امام کچھ آکے کریں گے ہو جائے گا جب امام ظہور فرمائیں گے تو کوفے جائیں گے امام کا جو مقر ہوگا جہاں قرار پائیں گے امام جہاں پر آپ کی رہائش ہوگی وہ کوفے کا شہر ہے اب جب کوفے پہنچیں گے روایت کہہ رہی ہے کہ اس زمانے کے لوگ جب امام کے سامنے آئیں گے اسلحہ لے کر اس زمانے کا اس زمانے کا اسلحہ لے کر اس زمانے کا اسلحہ لے کر امام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اب روایت دیکھیں کون افراد ہیں یہ وہ افراد ہیں جو انتظار کر رہے تھے مولا آ جائیے مولا آ جائیے قصت امام ہو جائے حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے کا سا حال دل سنائیں گے آپ کیا سنائیں گے امام کو آپ اب روایت کیا کہ رہی ہے یہی لوگ جو امام کا انتظار کر رہے تھے جب امام آئے گا تو کیا ہوگا یہ کہیں گے یہ روایت کے الفاظ ہے جہاں سے تو آیا ہے اتنی جسارت اتنی بھی عدبی امام زمانہ سے کون افراد جو استقامت نہیں کرتے جو استقامت نہیں کرتے وہ کہتا ہے لوٹ جاں ہم تیرے ساتھ ہمیں تیری حاجت نہیں ہیں ہماری لیتا دا لوٹی چل رہی ہیں یہ وہی صفت ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل میں تھی جب حضرت موسیٰ لے کے چلے سامنے دریہ پیچھے فیرون کی فوج اب بہت سے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ نکلیں بہت سے لوگ تھے دیکھا نا فس گئے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے بھئے غلام ابنے غلام تھے دال روٹی تو مل رہی تھی کھانے کو سر کے چھپانے کے لیے جگہ تو تھی دیکھا موسیٰ نے مروا دیا سامنے پانی ہے سب کو تو تیرنا نہیں آتا تھا سامنے پانی ہے پیچھے فیرون کی فوج ہے لوگوں نے باتیں کرنی چکے یہی لوگ ایسے ہی لوگ امام زمانہ کے دور میں بھی ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ لوڑ جاؤں تیری حاجت نہیں ہے ہمیں لا حاجت اللہ الا انہ بری فاطمہ ہمیں حاجت نہیں ہے تیری لہجہ یہ ہوگا امام کا روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں ارجع لوڑ جا جہاں سے تو آیا ہے یہ بے عدلی کیوں آئے گی لوگوں میں کیونکہ وہ اپنی لائف کے عادی ہو چکے ہوں گے گناہوں کے عادی ہو چکے ہوں گے اپنی آرام دے زندگی کے عادی ہو چکے ہوں گے استقامت تو نہیں ہوگی کہ ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کریں کہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں جو میں نے پہلے جملہ ابتدائی کلام ارز کیاں کہ جو زندگی کے مرحائل میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے مستقبل میں وہ حال کو موجودہ عمل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اس میں بھرپور کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھرپور کوشش موجودہ عمل حال کا عمل بنیاد بنے مستقبل کی ترقی کی انہوں نے کوشش نہیں کی استقامت نہیں کی ایمان کو بچانے کے لیے چل چلاؤ کی دنیا جو ممبر پہ آگیا وہاں کر کے ہم چلے گئے تحقیر کی احانت کی حلالی ہو تو جواب دو حرامی ہو تو جواب نہیں دو یہ کس امام کی تعلیمات ہیں یہ تحقیر ہو یہ احانت کیا مومن کی پہچان اب صرف نعرہ حضری سے ہوگی کہ حلالی ہو تو جواب دو جو حرامی ہو کہ جواب نہیں دے گا یہ کس امام کی تعلیمات ہیں مولا علی نے کہا ہے کہ اپنا آپ کو حلالی و حرامی پہچاننے تو ایسے پہچانو یا کہہ جاتے لوگ کہ مولا علی کے بعد جانا یہ علی مدد کہنا ہے جواب دے گا تو حلالی ہے ورنہ دوسرے فیس کا ہے یہ کس امام کی تعلیمات ہیں اور پھر ہم کھڑے ہوگے دات بھی دے رہے ہوتے سبحان اللہ بھی کر رہے ہوتے سوچے تو کہ ہر چیز جو ممبر سے بیان کی جائے گی وہ حسینی نہیں ہے حسینیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امام کا مقابلہ کرنے کے لیے ممبر کے مقابلے میں ممبر کو لائے جائے گا علی کو جنگ میں شکست دینے کے لیے کوئی اور چیز نہیں لائے گی قرآن لائے گیا جنگ سفین میں علی کے مقابلے میں قرآن لائے گیا کہ علی کو شکر ذنی قرآن لے کر آؤ ہم مرتبہ لے کر آؤ ممبر کے مقابلے ممبر لائے جائے گا مجتہین کے مقابلے مجتہین لائے جائے گا عالم کے مقابلے میں زاکر لائے جائے گا ہر امامہ پوش عالم نہیں ہوتا ہر ممبر میں پیٹھنے والا خطیب نہیں ہوتا ولی فقی کے مقابلے میں ولی فقی لائے جائے گا تاکہ تمہیں پریشانی ہو کے حق کہیں استقامت نہیں کہ لوگ کہیں لا حاجت اللہ نا ہمیں حاجت نہیں ہے تیری لاوڑ جا پھر امام روایت کہتی ہے پھر امام ان سے جنگ کریں گے اور ان کے ایک ایک انسان کو ایک ایک آدمی کو تہتے کریں گے اور جب سب کو قتل کر دیں گے اس کے بعد امام ان کے محلوں کو ڈھائیں گے ان کے مراکز کو تباہ و برباد کریں گے وہ مراکز خواہ سمنٹ کے ہوں یا انٹرنیٹ کی دنیا میں ہوں یا کتابوں کی صورت میں ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں ان کو تباہ و برباد کریں گے پھر جب کوفے کا خاتمہ ہوگا پلیدگی سے صفایہ ہوگا پھر امام وہاں پہ سکونت اختیار کریں گے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ جو استقامت کرنے والے نہیں تھے انہوں نے اپنا لائف رسٹیل ایسا بنائے ہوا تھا جو کہا جا رہا ہے سنن کے چلے گے سمان اللہ کیا ملیت پڑی ہے جناب لیکن میچ تو کریں وزن تو کریں تو لے تو کہ آیا جو کچھ بیان کیا ہے میمبر سے میں بھی جو بیان کروں اس کو بھی تو لیں انیلائز کرنے کی عادت ڈالیں یہ نہیں کہے کہ مولانا امامے میں کوئی بھی آ سکتا ہے امامے میں لوگ انہیں اماموں سے اور لباس سے دھوکہ کھائے تھے جب جناب مسلم کو بھیجا گیا تھا کوفے تو جب گورنل آیا ہے وہاں کا تو وہ اس نے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی تھی اماموں پہنا ہوا تھا لوگ سمجھے امام حسین ایک اس کے بیچے لبیک یا حسین لبیک یا حسین مولا آگئے مولا آگئے نائب موجود ہیں سفیر موجود ہے اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے مولا کہیں تو مولا آئیں گے انتظار کے مولا چلو مولا وہ مولا کون تھے ابن زیاد حسین اقاب الٹکا گیا اچھا تم ہو جو حسین کی نظارہ لگا رہا اب میری تعلوار ہوگی تمہاری گردن ہوگی توتے اڑ گئے سب بھاگے الٹے قدموں پھر وہاں سے جنب مسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو یہ مت دیکھو کہ کیا ہو رہا لوگ امامے سے دو کا کھا جاتے ہیں بڑے بڑے امامے نظر آئیں گے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امامے کے مقابلے میں امام مال آئے جائے گا ولی فقی و مشتد کی مقابلے میں ولی فقی اور مشتہت آئے جائے گا عالم کے مقابلے میں ایسے امامہ پوش لائے جائیں گے جو آپ کو بہت ہی آسان حل دے کے چلے جائیں گے حلالی ہو تو نہ رہدنے کے جواب دو گے اور حرامی ہونا معذرت کے ساتھ تو پھر جواب نہیں دو گے کہاں جا رہے ہیں ہم استقامت نہیں ہوگی تو ان مجلسوں کے ذریعے سے وہ کچھ بتایا اور سنایا جائے گا جو اطلاعات میرے پاس ہیں آپ شاید برداشت نہ کر سکیں جو اطلاعات میرے پاس ہیں کچھ اور قیود ہوتی ہیں جن کو نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن کئی اور ہوتا تو شاید بیان کر دیتا میں شاید بیان کر دیتا میں ہر بات ہر جگہ کہنی کے نہیں ہوتی ہے صرف اتنا ہی رکھیں کہ ممبروں سے جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کی استقامت کو چیک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ان میں استقامت ہے نہیں ہے ان کو حلال حرامی میں لگا دو یہ واہ واہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے ان کو فالا میں لگا دو اچھا اب چیک کیا کچھ نہیں چلو بھی اگلا جملہ چلو بھی اگلا جملہ استقامت نہیں ہوگی مجلس کے بارے میں امام حسین کے مسائب کے بارے میں فضائل کے بارے میں دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں تقویٰ کے بارے میں امام زمانہ کے نظری کے بارے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بڑی طاقتیں کوشش کر رہے ہیں کہ امام نہ آئے تاکہ ظلم و ستم کی بسات نہ لپیٹی جائے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی امام پیدا نہیں ہوا امام کی ولادت نہیں ہوئی امام کے قتل کرنے کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں باروے امام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ولادت نہیں ہوئی تھی امام کی امام کے خلاف سادشے کی جا رہے ہیں کیسے گیاروے امام کو چھاؤنی میں بلا کر قید کیا گیا اسکری کیوں کہتے ہیں گیاروے امام کو اسکر یعنی چھاؤنی میں اور پھر امام کے گھر میں جاسوسوں کا آنا جائے ان کو علم تھا کہ باروی حجت جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گی وہ پیدا ہونے والی ہے یہی وجہ خدا نے جناب امام و زمانہ کا حمل آپ کی والدہ محترمہ کی شکم میں محفوظ رکھا تھا حکیمہ خاتون سے امام نے کہا کہ رکھ جائیے آج خدا کی آخری حجت پیدا ہونے والی ہے تو وہ مسکرانے لگی کہ میں جناب نرگیس خاتون میں حمل کے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں یہ موجزہ اس لیے ہے کہ خدا نے چھپایا ہے یہ نہیں امام کے آنے سے پہلے امام کو قتل کرنے کی سادش پھر غیبت کوبرہ میں پھر غیبت سغرہ کا آغاز ہوا اس لیے کہ امام کو بچایا جائے خدا نے مختلف طریقوں سے تو عزین اکرامی تو وہ لوگ جو اس زمانے میں امام کا مقابلہ کریں گے کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے وہ آپ کے لیے ایسی فلمیں بنائیں گے ایسے شوب داباز بھیجیں گے ممبروں پر جو آپ کو لگا دیں گے حلال حرام بھی لگے رو نارے لگاتے رو امام زمانہ کے لیے کوئی تیاری نہیں کرو اور ہم بھی واہ واہ سباناللہ جزاکراللہ ناری بھی لگائیں گے خوش بھی ہوں گے کیونکہ عمل نہیں ہے نا بے عمل ایک ہی طرف آپ کو لے کے جائے گا ناروں سے خوش کر دے گا چند باتیں سنا کے خوش کر دے گا چال لطیفہ سنا دے گا دو چار شیر سنا دے گا خوش کر دے گا آپ کی استقامت کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ میں ہے تو پھر ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اور یہ نہیں اس حد تک گمراہی ہمارے اشعار میں آ گئی ہے اس حد تک آ گئی ہے کہ خدا جو ہے اہلِ بیت کا چلنے اختیار کرتا ہے اللہ اکبر اشعار میں ارے جناب بہت بڑے شاہر کا کلام ہے کیا کہا جا رہا ہے اہلِ بیت کا رنگ ڈھنگ خدا اختیار کرتا ہے استغفراللہ اور لوگ سبحان اللہ بابا اکثر یہ تو سمجھتی نہیں ہے یا اس کا مزہ آ رہا ہوتا کیونکہ عمل کی بات تو نہیں ہے نا یا ہم اہلِ بیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اصلاحی ختم ہو جاتا ہے خدا کیا چیز ہے خدا کیا چیز ہوتا ہے اہلِ بیت کی مقابل بعض وقت بہرات یہ استقامت ضروری ہے امام کے اصحاب میں سے اور یہی استقامت ہمیں کرببلہ میں نظر آتی ہے اور یہی استقامت ہمیں کرببلہ کے بعد نظر آتی ہے چونکہ شبہ شہادت ہے لہذا آج چاہوں گا کہ میں کچھ مسائب رسول اللہ کے پر کر امام حسن علیہ السلام کے مسائب پڑھوں گا اور ایک اور ظلم جو ہم کرتے ہیں رسول اللہ پر جب ایک ہی تاریخ دو اماموں کی ہے امام حسن کی بھی ہے رسول اللہ کی بھی ہے لیکن ہمارے یہاں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا کیا رسول اللہ امام حسن جو نوازتے ہیں اس بات کو قبول کریں گے کہ تم میرا تذکرہ کرو میرے نانا کا تذکرہ مت کرو یقیناً امام حسن امام حسن اس ظلم پر راضی نہیں ہے بس عزیداری کرامی میں نے گفتگو کو مختصر کر دیا آج یہی تک رکھتا ہوں اور کل انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کے مسائب پیش کروں و آج چاہتا ہوں رسول اللہ کے حوالے سے کچھ رسول اس نظام کو لے کر آیا اس شریعت کو لے کر آیا اس قرآن کو لے کر آیا تاکہ ہم اپنے آپ کو منظم بنائے کامل نورانی انسان بن سکے لیکن یہی لوگ جو بدوں ہیں جو دشمن ہیں جو نہ سمجھیں جو بے اقل ہیں جو اقل و فہم سے آ رہی ہیں وہ رسول اللہ کے دشمن ہو گئے اس حد تک دشمن ہو گئے کہ آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں آپ کا جوتہ خون سے بھر جاتا ہے اللہ اکبر رسول اللہ کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں کہا ہے کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا ہے اٹھارہ زلج سے لے کر اٹھائی سفر کتنے دن بنتے ہیں زلج کا مہینہ اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک مہینہ تقریباً چالیس دن یہ ہے اس سے لگ بھک تقریباً یہ عرصہ بنتا ہے کہ اچانک رسول اللہ کمزور ہونے لگے نحیف اللاغر ہونے لگے یہاں پہ یہودیوں نے جناب رسول اللہ کو زہر دیا ہے آپ طبعی موت نہیں مرے ہیں آپ کو زہر دیا گیا ہے سازشے کی جا رہی تھیں کوششیں مصروف تھے اب یہ تحقیق کے موضوع کب کیسے اور کس طریقے سے تحر دیا گیا لیکن جو آپ کی حالت آخر وقت تھی وہ یہ بتاری کہ مسلسل آپ ضعف و کمزوری کا شکار ہو رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنے درمیان اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کا قلم و دوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لئے وہ چیز لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے شور کیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر رسول اللہ نے کہا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ تم اس قابل نہیں ہوں کہ تم کوئی چیز لکھ کے دی جائے رسول اللہ کے آخری ایام میں ایک واقعہ ہوا اصحاب کے ساتھ رسول اللہ ممبر پہ مسجد نبوی میں تشریف لائے ممبر پہ بیٹھ گیا میرا اللہ کا رسول اور کہنے لگا میں بہت جلد تمہاری درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں اگر تمہاری گردن پر میرا کوئی حق ہے تو وہ آکے مجھ سے مطالبہ کر لے ہوق عالم سناٹا چھایا ہوا ہے تمام مسلمان صحابہ بلک بلک کے رو رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ فلا فلا مقام پر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی چابک تھا جو آپ نے ہلایا تھا جو میری پیٹھ پہ لگا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے اللہ اکبر ایک دفعہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کیسا بے باق انسان ہے یہ جو رسول سے یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ نے کہا آجا تو اپنا بدلہ مستلے لے ایک دفعہ رسول اللہ زمین پر بیٹھ گئے اللہ اکبر یہ رسول الرحمت ہے جس کو خدا نے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے آج پرسے کی رات ہے کس کو پرسا دینا ہے ام المسائب جناب فاطمہ زہرہ کو اس کے بابا کا پرسا دینا ہے علی مرتضیٰ کا پرسا دینا ہے حسنین کریمین کو پرسا دینا ہے یا رسول اللہ ایک دفعہ چھڑی آسا مگوایا رسول اللہ نے اپنا اپنا آسا اس کے ہاتھ میں دے دیا کہا کہ نہیں رسول اللہ میری پیٹ اس وقت برہینہ تھی لہذا آپ کی پیٹ جب تک برہینہ نہ ہو میں آپ سے قصاد نہیں لے سکتا آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا رسول اللہ نے اپنا پیراہن اوبر کر دیا اب یہ ہاتھ میں چھڑی لے کے آگے بڑھا مسلمان بلک کے رو رہے ہیں ایک دفعہ اشارہ کر دیا خبردار کوئی آگے نہ بڑھے اس کو نہ رکے اچانک وہ مومن آگے بڑھا اور وہ مسلمان آگے بڑھا اس نے آسا کو پھیکا اور مہر نبوت کے بوسے لے لگا رسول اللہ میری خواہش تھی مرنے سے پہلے آپ کے مہر نبوت کے بوسے لوں رسول اللہ میرا قرض نہیں تھا مسلمان بلک بلک کے رونے لگے میں کہوں ارے تو کتنا خوچ نظیب ہے ارے تو مہر نبوت کے بوسے لے رہا ہے ذرا کربلا میں آگے دیکھنا ارے جو سوار دوش رسالت ہے ارے اس کو کس طرح شمر نہیں اس کے سینے میں سوار ہے رسول اللہ جب سجدے میں چلے جائیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کیوں اللہ کا حکم ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھنے رسول تم سجدے سے سر نہ اٹھانا میں کہوں یا رسول اللہ ارے حسین کا اتنا خیال ہے حسین گر نہ جائے کئی مقامات پر رسول اللہ ممبر پہ ہوتے تھے جناب حسین آتے تھے ایک دفعہ بڑھ کر امام حسین کو گود میں لیتے تھے سونگتے تھے پیار کرتے تھے بوسے لیتے تھے یہ میرا حسین ہے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے ارے اس حسین کے لیے رسول کا یہ عمل ہو یا رسول اللہ ارے آپ نے جنت البرداؤ سے دیکھا ہوگا شمر لئی ارے سینہ حسین پہ زوار ہے عجرکو ملاللہ آخری لمحات آگئے رسول اللہ کے جناب زہرہ امیر المؤمنین موجود ہیں کسی نے دقل باب کیا جناب زہرہ نے کہا اے سائل چلا جا میرے بابا کی حالت غیر ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے سائل کچھ کہے بغیر چلا گیا تھوڑی دیر نہ گزر دی پھر ایک دفعہ دقل باب ہوا جناب زہرہ نے بلند تر لہجے میں کہا اے سائل چلا جا میرا بابا ملاقات نہیں کر سکتا ایک دفعہ وہ سائل چلا گیا تیسری دفعہ جب دروازے پہ دستک ہوئی رسول اللہ نے آنکھیں کھوری اور فرمایا بیٹا فاطمہ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے کہا کہ نہیں بابا کہا کہ یہ ملک الموت ہے یہ تیرے دروازے کا اجاز ہے ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے اللہ اکبر میں کہوں رسول اللہ ابھی آپ زندہ ہیں ارے ملک الموت اجازت لے کر آئے رضوان جنت کپڑے لے کر آئے ملائک آکے سلام کریں پچھتر یا پچھانوے دن گزرے گئے یا رسول اللہ اسی جروازے پہ آگ لگائی جائے گی ارے جلتا ہوا جروازہ فاطمہ دردیوار کے درمیان پس جائے گی حجروں کو بلاللہ امیر المومنین کو بلایا ونسفارشی فرمائی اس کے بعد رسول اللہ کا سر ہے امیر المومنین کا زانو ہے آخری لمحات ہے ارے بھائی نے بھائی کو ویدا کیا ارے اپنے رسول کو خدا حافظ کہا اس کے بعد جنازہ اٹھا نہیں وہی پیرا لوگ جوگ در جوگ آتے تھے نماز جنازہ پڑھتے تھے میں ایک دفعہ پھر کربلا لے چلوں تمہیں یا رسول اللہ ارے لوگ آکے سلام اور جنازہ پڑھے مقدر کربلا میں آکے دیکھنا ارے تیرا حسین گلگو کا فن ہے بے گوروں کا ونلاش بڑی ہے جناب زہرہ کی خدمت میں ارض کروں بی بی اپنے بابا کا برزہ لے لو ارے ہمارا رسول اٹھ گیا جب جناب علی نے علی مرتضی نے ایک دفعہ رسول اللہ کو قبر میں لیٹا دیا خاک ڈھال دی جناب زہرہ کی خدمت میں آئے ایک دفعہ جناب زہرہ حالت گریہ میں ہے اے علی مرتضی مجھے بس اچھنا بتا دیں آپ نے رسول اللہ پہ خاک کیسے ڈالی ہوگی ارے میرا بابا اللہ اکبر گریہ شروع کر دیا میں ہاتھ جوڑوں کہوں بی بی ارے کتنی خوش نظیب ہو ارے بابا کو کفر ملا ارے جنازہ ہوا مسلمانوں نے درمات جنازہ پڑا مگر ہائے کربلا ہائے حسین ارے بے گورک